ہلائیں کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بنے ایک بڑا سا بھارت بنے پاکستان کو بنگلدیش کو انڈیا میں زم کیا جائے دوبارہ یہ بات تو کانگریس کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نرندر موڈی کی حکومت الیکشن سے پہلے پاکستان کی کسی علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے یا گلگت بلتستان یا کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قبلہ الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی موڈی کا ایک اور اوچہ ہتکنڈا انتخابات جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار کشمیری تو دور کی بات جو پاکستانی کشمیری ہے مجھے لگتا ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے کیا آپ لگتا ہے کہ ٹوٹے گا نہیں دیکھو بیٹا ایک ملک تھا ہندوستان اس میں سے نکلے تین ملک ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان سب سے ترقی پہ ہندوستان ہے ہم جو مردی کہتے ہیں ہم اس کی دشمنی میں جو مردی کہے لیکن جو دنیا کی رپورٹ ہے ہم نے تو اس کو ماننا پڑھا اب عوام کو میرے خیال سے سمجھنا ہوگا کہ یہ سب باتیں ہیں یہ صرف باتیں ہوتی ہیں یہ سب ڈراما ہے کچھ نہیں ہونا اسی چکی میں پسنے ہم نے آپ نے اور یوں ہی ہم چیک تل چلاتے رہیں گے ان کو فرق نہیں پڑے گا کیوں کیونکہ ان کا کام تو چل رہے اور چلتا رہے گا بلکہ چل نہیں رہا دوڑ رہا ہے اگر ہم ہوتے وہاں پر تو ہندوستان پر ہمارا بھی حق ہوتا ہم دنیا کے سپر پاور ہوتے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو چار طاقتی تھی انہوں نے اپنی مرضی سے دنیا کو ڈیزائن کیا ہے کہ ہم نے دنیا پر کیسے رول کرنا وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایشیا کے پاس یا ان لوگوں کے پاس جن پر ہم نے رول کیا تھا ایک دور میں وہ ایک دور میں پھر ہم بھی حکمانی کریں گے یہ ان کے لئے کبھی بھی ٹولیٹربل نہیں تھا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے سیونٹی ون کا ثانہ ہے ان کسی کو یاد نہیں سیونٹی سیونٹ میں جو زیولاک نے مارشلہ لگایا کسی کو یاد نہیں جو مشرف نے مارشلہ لگایا کسی کو یاد نہیں عوامی منتخیب نماندے کو سزائے موت دے دی گئی کسی کو یاد نہیں چار ڈکٹیٹر آئے کسی ایک اعتصاب نہیں پانچ پچھلے جنرل ہمارے لئے ٹیار ہو کر ملک کے باہر بیٹھے ہوئے جا کر تو وہ محبے وطن کیسے ہوگے بیٹا کہ وہ کشمیر کو پاکستان بھارت کا حصہ بنائیں گے وہاں انہوں نے اکھنڈ بھارت کا نقشہ لگایا ہے اب وہ نظریاتی طور پر اپنی پوری قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا نسبولین اکھنڈ بھارت ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستانی پبلک کو سننے والے ہیں جو کہ پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر یہ کہنے کو مجبور ہو چکے ہیں کہ ہندوستان ہمارا بڑا بھائی ہے اور پاکستان کو بھی اب ہندوستان کے ساتھ مل جانا چاہیے تاکہ پاکستانی بھی جو ہے وہ خسی خسی سے اپنی زندگی گجار سکے تو ویڈیو کافی مجدار ہوگی آپ سب سے نویدن کروں گا کی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دمانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان پورے زورو شور کے ساتھ چاہ رہے کہ انڈیا کے ساتھ کسی طرح ٹریڈ ہو جائے لیکن یہی سارے معاملات ہیں جس کی ویسے اب بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ہو یا پھر ہمارے رہے ہم ایک پیش پر آئیں پاکستان کے درمیان اور انڈیا کے درمیان پور امن باتشیت ہو ہی نہیں سکتی یقینا جس طرح آپ نے کہا کہ انڈیا نے کہا کہ ہمارے ساتھ بلکل باتشیت نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان بھی آپ کے ساتھ نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ ٹریڈ کریں اس کو پتا ہے کہ آپ بارڈر پر کیا کرتے رہتے ہیں آپ سمگلنگ کیسے کرواتے ہیں آپ الیگل کام کیسے کرواتے ہیں ایران بھی آپ کے ساتھ نہیں کرنا چاہ رہا ہے اپنی ایران پر ایران نے اپنا پائی پلان گیس کا کمپلیٹ کر لیا آپ پاکستان کے طرف سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیا وجہ کون ٹریڈ کرے کوئی پاگلے وہ اپنی انویسمنٹ کرے میں انویسمنٹ کرنے کے لئے تھا یارو کل آپ کی حکومت بدل جائے پتا بھی نہیں چلتا اے آئے روز آپ کی حکومتیں بدلتی رہتی یہ نیرو نے کہا تھا کہ اتنے میں دوتیاں نہیں بدلتا جتنے پاکستان کے اندر حکمران بدلتے ہیں تو لازمی بات ہے کوئی بھی ملک پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرے گا چاہے انڈیا ہو چاہے جو بھی ہو چین کی صرف مجبوری ہے صرف مجبوری ہے ورنہ چین یہاں پر ایک پیسہ بھی انویسمنٹ نہ کرتا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل ایجنسیوں کے ہاتھ میں پاکستان اپنے آپ سے نہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے نہ کوئی پولیسی بنا سکتا نہ انپلیمنٹ کر سکتا ہے سر آپ کا نام ڈاکٹر سادت حسن سر آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے جو وزیر خارجہ ہیں جو نئے نئے ہمارے وزیر بنے ہیں اس وقت بڑی شدت سے چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح انڈیا کے ساتھ ایک بار پھر سے ہماری ٹریڈ جو ہے وہ بحال ہو جائے یہاں تک کہ پاکستان کے تاجر برادری بھی چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بہت بڑی سٹیٹمنٹ بھی دی ہے لیکن ہمارا ہم سایہ ملک بھارت یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے ساتھ وہ ٹریڈ کریں کیا کہنا چاہیں گے اب اس مدے پر انڈین گورنمنٹ ہے اس سے مایوس ہوں اس وقت اگر پاکستان نے یہ بات کی ہے کہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے انڈیا کے ساتھ تو پاکستان شوڈ بھی اپریشیئیٹڈ پاکستان کو اس حوالے سے ہمیں اپریشیئٹ کرنا چاہیے اور جو بھی پوری دنیا میں ایکانومی کی لحاظ سے ادارے ہیں یا جو کہ طاقت رکھتے ہیں اس ٹریڈ منیجمنٹ کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ اس کو وہ سیریس لی لیں پاکستان نے یہ ویلنگ شو کی ہے کہ وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں اگر انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کو اس ہمارا جو گوڈ ویل جیسٹر ہے اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے کسی بھی اچھے ملک کو چاہیے کہ وہ اپنے پروسی ملک کے ساتھ بڑے بہترین اور اچھے ریلیشنز کو برقرار رکھتے ہوئے لیکن انڈیا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتا کیا کہیں گے کیوں کرے وہ لوگ ایک کون جو پہلے سی بکاری ہے بائیس مرتبہ وہ گئے آئی ایم ایف کے پاس ایک بار پھر سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم ایک بار پھر سے آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں پیٹرول اتنا مہنگا ہونے جا رہا ہے آپ کی ایران کے ساتھ تعلقات خراب آپ کی افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب آپ کی انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات خراب حال لائے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت بنے ایک بڑا سا بھارت بنے پاکستان کو بنگلدیش کو انڈیا میں زم کیا جائے دوبارہ سے کیونکہ انڈیا ہمارا بڑا بائی ہے اس کو پتا ہے کہ یہ چوٹا بائی جو کہ اس نے جانبوجھ کے ہم سے جدائی حاصل کر لی پارٹیشن لے لیا ہے اب یہ چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ٹریٹ کروں چلو ٹریٹ کر لیں گے مسئلہ کوئی نہیں ہے سب سے پہلے ریزول کرتے ہیں کشمیر ایشو کشمیر ان کا ہے وہاں پر ان کی فوج تائینات وہاں پر ان کی دار ہے کشمیر میں پیٹرول اسی روپی لیٹر ہے پاکستان میں تین سو روپی لیٹر ہے اب کشمیری کہاں مفید ہے وہ پاکستان میں رہے تو ان کے لئے بہتے رہے یا ہمارے ساتھ رہے یا ہندوستان کے ساتھ رہے سب سے پہلے ہم نے اپنی پولیسیز بنانی ہے ان کو پتا ہے وہ کسی اور کے بہاپے کسی اور کا سٹانس لے کر بات کرتا ہے تو لازم بات ہے کہ اگر انڈیا کی جگہ کوئی بھی ملک ہوگا وہ لازمان یہ کہے گا کہ ہم کس سے بات کریں ارمی چیف سے بات کریں کون ہے آپ کا ملک کا بادشاہ کون ہے وزیراعظم سے بات کریں چیف جسٹس آف پاکستان سے بات کریں کون ہے آپ کے ملک کا وزیراعظم کون ہے حیثیت کس کی ہے پہلے یہ پتا ہونا چاہے کہ کس ادارے کے پاس کون سی اختیارات ہے اور کون سا ادارہ ملک کو چلا رہا ہے ہندوستان کی اتنی بڑی حالت ہے اس ٹیم تہلی کے وہاں پر چال رہی ہیں کہ دو دن نہ لگے وہ ٹوٹ جائے گا کیا آپ لگتا ہے کہ ٹوٹے گا نہیں دیکھو بیٹا ایک ملک تھا ہندوستان اس میں سے نکلے تین ملک ہندوستان بنگلہ دیش پاکستان سب سے ترقی پر ہندوستان ہے ہم جو مردی کہتے ہیں ہم اس کی دشمنی میں جو مردی کہے لیکن جو دنیا کی رپورٹ ہے ہم نے تو اس کو ماننا پڑے گا دوسرے نمبر پر بنگلہ دیش چھلڑے نمبر پر پاکستان آ رہا ہے اور پاکستان اس خطے میں سب سے یعنی کہ خدر سطح گربت میں سب سے نیچے آ چکا یہ ملک یہ حالات ہے اس کے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان یہ کشمیری کہہ رہے ہیں اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کشمیری پاکستان بننا چاہتے ہیں حق جب بھی لینا ہوتا نا تو چھین کے ملتا مانگنے سے حق کوئی نہیں دیتا پچھلے پچھتر سا سے کشمیر کے لیے مانگ رہے ہیں کبھی بھی مانگنے سے نہیں ملے گا کوئی بھی مانگنے سے حق نہیں دیتا حق ہمیشہ چھیننا پڑتا ہے کشمیری تین سو ستر کے بعد اپنی جتنی اتنی سوشل میڈیا ہم بھی دیکھتے ہیں اس ٹائم کشمیری کیا پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ دیکھیں جو اصول ہے نا وہ تین اوپشن ہی ہونے چاہیے ان کے لیے کہ کشمیریوں کو اپنی ازادی کا حق و ناجیے وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ادھر چلیں پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ادھر آجیں اگر وہ اپنا الگ ملک لینا چاہتے ہیں تو الگ لے لیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس کو چوز کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ زاہر ہے پاکستان کو تو اس وقت کوئی بھی چوز نہیں کرے گا جو پاکستان کے حالات ہیں کہ جو جیسے کل جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ٹگے کے لوگ نہیں سے وہ بنگلہ دیش والے آج وہ ہم سے اوپر چلے گی ہیں ٹھیک ہے نا اور جو کشمیری ہیں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں میرا نہیں خیال کہ وہ کہیں ہم نے پاکستان خود کشی کریں گے نا وہ پاکستان کے ساتھ آکر کبھی بھی کرے کرے گی یہاں پہ جو ماؤں بہنوں کے ساتھ ہوا ہے پے آئے سانے ہا جو سانے ہا کہتے ہیں کہ وہ جو ہوا ہے نو مہی کا سانے ہوتا اس ملک میں کئی ہوئے ہیں ایک نو مہی ان کو یاد ہے سیونٹی ون کا سانے ہاں کسی کو یاد نہیں سیونٹی سیونٹ میں جو زیاولہ کا نے مارشلہ لگایا کسی کو یاد نہیں جو مشرف نے مارشلہ لگایا عوامی منتخیب نمائندہ کو سزائی موت دے دی گئی کسی کو یاد نہیں چار ڈکٹیٹر آئے کسی ایک اعتصاب نہیں پانچ پچھلے جنرل ہمارے لئے ٹیار ہو کر ملک کے باہر بیٹھے ہوئے جا کر تو وہ محبے بطن کیسے ہوگے بیٹا بتائیں مجھے ہندوستان میں تو کوئی بھی اپنے ہندوستان کے اندر کام کر کے باہر نہیں کیا یہ صحیح کہنے ہیں اصل میں ایک بات ہے ہندوستان کے اندر ایک چیز یہ ماننے پڑے کہ وہ جمہوری پروسس چل رہا ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے پاکستانی پبلک کو یہاں پر سنا ہے جو خود یہ بتا رہے ہیں کہ جو اکھنڈ بھارت ہے وہ بننا چاہیے کیونکہ اگر اکھنڈ بھارت بنے گا اور پورے کھتے کی جتنے بھی موالک ہے جو بھارت سے ٹوٹ کر الگ ہوئے جو انیس سو سیتالیس میں پاکستان الگ ہوا اور پھر اس کے بعد انیس سو اگتر میں بانگلہ دیس الگ ہوا تو یہ سارے جو پارٹ ہے وہ ہندوستان کے پارٹ ہے اور اگر اکھنڈ بھارت بنتا ہے اور یہ سارے ان دیسوں کے اندر جتنی بھی پبلک ہے وہ سب ایک ساتھ آتی ہے ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہے پورے کھتے کو آگر آگے لے کر جاتی ہے تو پھر یہ جو پورا کا پورا ہندوستان ہوگا وہ اتنا جیدہ طاقتور ہوگا کہ پوری دنیا کے اوپر ایک طریقے سے راج کرے اور بھارت سرکار اور بھارت کے لوگ تو کہتے ہی ہیں کہ اکھنڈ بھارت بننا چاہیے اور بنے گا لیکن یہاں پر اگر ہم بات کرے پاکستان کو لے کر تو دیکھیں جب سے بھارت سے ٹوٹ کر الگ دیس بنا ہے تب سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں اور تب سے ان کے لوگ یہی کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہیں اب بڑے ناجک دور سے گزر رہا ہے کبھی بھی پاکستان کے اندر پروپر ڈیموکریشی نہیں آئی کوئی بھی ڈیموکریٹک الیکٹیٹ گورنمنٹ پاکستان کے اندر نہیں آئی جو بھی ڈکٹیٹر آئے انہوں نے گورنمنٹ کو ختم کر دیا انہوں نے ایک طریقے سے راج کیا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہیں ہر بار ان کو جو ہے نا اپنے دیس کو چلانے کے لئے آئیم اپ کے پاس جانا پڑتا ہے باقی آپ نے ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواز